ناظرین اکرام ایک شہزادہ اپنے باپ سے ناراض ہو کر جنگل کی جانب جان اکلا چند ہی ماہ میں اس کے کپڑے پڑ گئے ڈاڑ ہی پڑ گئی اور بال دھول مٹی سے اٹ گئے اور اس کا ہلیہ ایسا بگڑا کہ معلومی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی جنگل میں ایک درویش کی جھوپڑی تھی وہ شہزادہ ٹہلتہ ٹہلتہ اس درویش کی جھوپڑی میں پہنچا درویش کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور اسے شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی تھی درویش نے اس نوجوان سے کہا کیا یہاں پانی مل سکتا ہے اس نے نفی میں سر ہلایا درویش اور شہزادہ دونوں ہی پانی کی تلاش میں جھوپڑی سے باہر دکھ لے تو دیکھا ایک بندر قریب سے بھاگتا ہوا گزرا ہے شہزادہ نے یہ دیکھ کر درویش سے کہا کہ تم تھوڑا انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں درویش کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا مگر وہ شہزادہ کا انتظار کرنے لگا شہزادہ نے اس سمت دور لگا دی جس طرف بندر گیا تھا تھوڑی دیر میں وہ ایک مشکیزے میں پانی لے کر آیا اور درویش کے سامنے رکھ دیا درویش نے پوچھا کہ اب یہ پانی تمہیں کس طرح مل گیا شہزادہ نے جواب دیا جب میں نے بندر کو ایک خاص سمت کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ پانی کی طلب میں جا رہا ہے اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو مجھے پانی کا ایک چشمہ دکھائی دیا میں نے خود تو پانی پی لیا مگر آپ کے لیے پانی لانے کے لیے میرے پاس کوئی برتن نہیں تھا تو دوبارہ بندر کے پیچھے گیا اور پھر بندر کو مار کر اس کی کھال اتاری اور مشکیزہ بنا کر پانی لیا ہے اس پر درویش نے کہا کہ تم لازمی کسی ملک کے شہزادے ہو یا پھر اقتدار سے تمہارا کوئی گہرہ تعلق ہے شروع میں شہزادہ تو انکار کرتا ہے مگر درویش کے اسرار پر اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ شہزادہ ہے پھر اس نے درویش سے سوال کیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس پر درویش نے کہا کہ یہ اہل اقتدار کی روایت ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے محسن کو ختم کرتے ہیں تم مندر کا پیچھا کرتے ہوئے پانی کے زخیرے تک پہنچے اور تم نے اپنے ہی محسن کو مار دیا جس نے پانی تک تمہاری رسائی کی تھی یہ موقع پرستی کوئی اور نہیں دکھا سکتا سوائے اہل اقتدار کے اہل اقتدار کی جانب سے محسنوں کے ساتھ اسی قسم کے کئی سلوکوں کی مثالیں موجود ہیں سیدنا علی کررم اللہ وجہہو کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو نیکی کر دریاں میں ڈھال